موسیقی اسے بقاعدہ مناظرے کر رہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی نہیں آری بات میرا خیال ہے اب آپ اتنے براؤڈ مائنڈڈ نہ بنے کہ یار چلتا ہے یار مسلمان میں جوڑ پیدا کرنے کے لئے بھئی جوڑ پیدا کرنے کے لئے کافر کے پیچھے تھوڑی نماز ہو جائے گی اللہ کے بندوں اس کا زبیہ تھوڑی حلال ہوئی آئے گا دوستو یہ ہیں مفتی تارک مصو صاحب دیوبند مقتبہ فکرسن کا تعلق ہے انہوں نے جو کہا وہ آپ نے سنا کہ کافر کے پیچھے نماز تھوڑی ہو سکتی کافر کا زبیہ حلال تھوڑی ہو سکتا ہے جو لوگ یارسل اللہ کہتے ہیں یارسل اللہ مدد کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں میرے والد صاحب ٹیچر ہیں میں ٹیچر حضرات کے خلاف ایسی ویسی بات نہیں کروں گا اس لئے اگر میں ایسی بات کروں گا تو وہ مجھ پر لوٹ آئے گی کہ تیرا باپ ہی تو ٹیچر ہے آپ میں سے کسی کے والد صاحب اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ نے کبھی ڈاکٹر حضرات کے خلاف ایسی ویسی بات نہیں کرنی ہوتی کیوں وہ بات آپ پر لوٹ آئے گی کہ آپ کے باپ بھی ڈاکٹر ہیں تو کیا اس کو اتنا دماغ بھی نہیں ہے اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ تیرے جو بڑے ہیں وہ تو یارسل اللہ کہہ کے گئے ہیں تو پہلا فتواتی ان پر لگے گا کہ وہ کافر ہیں اور تم ان کافروں کے پیشے جا رہے ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیوبند مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے ان کا کوئی دماغ نہیں ہے اس جیسا کوئی بندہ بے وقوف ہو آپ کو نظر نہیں آئے گا ان کے بڑے شیخ رشید حمد گنگوہی اشرف علی تھانوی صاحب یہ سب یارسل اللہ کہہ کے گئے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے نشرتیب صفحہ نبر ایک سو چیاسی ایچ ایم سعید کمپنی سے یہ چھپی ہے انیس سو انانوے کیا کہتے ہیں یا شفیع العباد خوز بھیا دی انت فی الاضطراری معتمدی دستگیری کیجئے میری نبی کشم کشم تم ہی ہو میرے والی یا رسولہ میری مدد کیجئے کشم کشم تم میرے والی ہو لائس لی مل جا سواک اغس مسنی درر سیدی ساندی جز تمہارے ہی کہاں ہے میری پناہ جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ فوج قلفت مجھ پہ آغالب ہوئی کیا کہہ رہے دیکھیں ابن عبداللہ زمانہ خلاف اے میرے مولا خبر لیجئے میری اشرف علی تھانوی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں اگر یا رسول اللہ کہنا یہ کفر ہے تو سب سے بڑے پہلے تو یہ آپ کے بابا جی کافر ہو جاتے ہیں آپ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کیا آپ نے اپنے بزرگوں کی کتابیں نہیں پڑی اتنی عقل بھی نہیں اتنا دماغ بھی نہیں آپ سب سے پہلے اپنے اکابر کو کافر کہہ رہے ہیں اپنے اکابر کے بارے پر یہ فتوہ لگا رہے ہیں آگے دیکھیں ان کے ایک اور جو ہے وہ بڑے ہیں مولانا قاسم نانوتوی بانی داللوم دیوبند محمد قاسم نانوتی اپنے جو قصیدہ قسائد قاسمی میں لکھتے ہیں اور یہ ان کی کتابیں قسائد قاسمی صفحہ نمبر پانچ سات آٹھ پر لکھا ہے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں مفتی تارک صاحب کا فتوہ ان پر لگ رہا ہے ان کو اپنے بزرگوں کا پتہ نہیں ہے اکابر کا پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ کے گئے ہیں تو اس کا فتوہ ان کے اکابر پر پہلے آتا ہے تو کیا وہ کافر ہیں کہے گا ان کو یہ کافر کیا کہتے ہیں قاسم نانوتی صاحب کہتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے قس کا کوئی حامی کار مدد کیجئے یا رسول اللہ قاسم کا آپ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے سنا کر اس کی اگر حق سے کچھ لیا چاہے تو اس سے کہ اگر شین سے ہے کچھ درکار یہ اجابت حق و تیری دعا کا لحاظ قضا مبرم و مشروط کی سنے نہ پکار قاسم نانوتوی صاحب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لئے پکار رہے ہیں اور یہ مفتی تارک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مدد کو پکارنا یہ کفر ہے ان کافروں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو پھر ان اکابر کو ماننے والوں کے پیچھے نماز ہوگی آپ کی اپنی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ ان کو مانتے ہیں جن پر آپ نے کفر کے فتوے لگائے ہیں اب آگے دیکھئے مولانا اشرف علی تانوی دیوبندی اپنے پیر اور مرشد حاجی امداد اللہ محاجر مکی سے مدد مانگ رہے ہیں کہتا ہے یہ مدد مانگنا فوشدگان سے یہ کفر ہے کافروں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور ان کا زبیہ جو حلال نہیں ہے تو جن کو آپ مانتے ہیں تو ان کو آپ لگائیں ان پر فتوہ اور جو ان کے ماننے والے سارے دیوبند مکتبہ فکر تو اس لحاظ سے پھر کافر ہو جائے گا آپ کا مولانا اشرف علی تانوی اپنے پیر اور مرشد حاجی امداد اللہ محاجر مکی کے بارے میں رکھتے ہیں یا مرشدی یا مولا یا مفزئی یا مل جائے فی مبدئی ومعادی ارحم علی آیا غیاس فلیسلی اے میرے مرشد میرے مولا میری وحشت کے انیس میری دنیا کے میرے دین کے اجاہ پناہ مولانا اشرف علی تانوی صاحب بھی لکھتے ہیں کتاب ہے تذکرت الرشید جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک ست چودہ اور اسے لکھا انہوں نے محمد عاشق الہ میرٹھی وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اشرف علی تانوی صاحب نے اپنے پیر اور مرشد کیلئے کہا اے میرے مرشد میرے مولا میری وحشت کے انیس میری دنیا کے میرے دین کے اجاہ پناہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں اے میرے فریاد رس اپنے پیر صاحب کو کہہ رہے ہیں محاجر مکی کو امداد اللہ محاجر مکی کو مولانا اشرف علی تانوی صاحب کہہ رہے ہیں اے میرے فریاد رس مجھ پہ ترس کھاؤ کہ میں آپ کی حب کے سوا رکھتا نہیں کوئی توشہ رہا دیکھئے لگائیں فتوین پر خلق فائض ہو شہا آپ سے اور میں حران رحم کی حادی من اب تو ادھر کو بھی نگاہ محاجر مکی کو یہ کہہ رہا ہے امداد اللہ محاجر مکی کو آپ مجھ پر رحم کیجئے جو فوت ہو گئے ہیں کہتا ہے کہ جو فوت شدکان کو مدد کیلئے پکارتے ہیں وہ کافر ہو جائیں گے تارک صاحب اپنے اکابر کو پہلے کافر کیجئے ان کو کہیے کہ یہ کافر ہیں ان کو کہیے اشرف علی تانوی صاحب کو کہیے کہ کافر ہیں رشید آمد گنگوی صاحب یہی نظریہ رکھتے ہیں ان کو کہیے کہ کافر ہیں قاسم نانوتی صاحب بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے قس کا کوئی حامیقار آپ کفر کے فتوہ لگا رہے ہیں پہلے آپ اپنے اکابر پر لگائیے تاکہ آپ کو اپنی عوام طبیعت آپ کے صاف کریں آپ جب اپنے حجم سے باہر آ رہے ہیں آپ کی عوام آپ سے پوچھے گی کہ یا رسول اللہ مدد کہنے کو آپ کافر کہہ رہے ہیں تو ہمارے جو آپ کی عوام کہے گی کہ ہمارے اکابر وہ تو کہہ کے گئے ہیں قاسم نانوتوی صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے قس کا کوئی حامیقار اور مولانا اشرفی تھانوی صاحب سرکار کو بھی پکار رہے ہیں اور اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مکی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ میری مدد کیجئے اسی طرح اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں نواب وحید الزمان صاحب وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کرنا جائز ہے اور مدد مانگنا جائز ہے یہ نواب وحید الزمان صاحب کی کتاب ہے حاشیہ حدیث المہدی صفہ نمبر بیس چشتی کتب خانہ فیصل آباد پاکستان سے بھی انیس سو ستاسی میں کیا لکھتے ہیں نواب وحید الزمان توصل بن نبی کے شرک نہ ہونے کی دلیل دیتے ہوئے نواب صدیق حسن خان بھپالی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ علامہ بھپالی یا سیدی یا عروتی یا وسیلتی کے انفاظ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توصل کرتے تھے نواب وحید الزمان کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ صدیق حسن صاحب یہ کہتے تھے یا سیدی یا عروتی یا وسیلتی کہتے ہیں کہ اے میرے آقا میرے سہارے میرے وسیلے سختی اور نرمی میں میرے کام آنے والے میں آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں اس حال میں کہ میں زلیل ہوں گڑ گڑا رہا ہوں غم زداؤں میری سانس پھولی ہوئی ہے آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے صدیق حسن خان بپالی آلی حدیث کے بہت بڑے عالمی کہہ رہے ہیں جس سے مدد کی جائے آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے جس سے مدد مانگی جائے اے رحمت اللی العالمین میری آہو بکا پر رحم کیجئے نواب صدیق حسن خان بپالی اور آگے جو ہے وہ دلیل بھی لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیہ سے کہا مانگ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں مرافقت صحبت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ مانگ اب یہاں وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں صاحب جامع البیان نواب صدیق حسن خان بپالی نے اپنی تفسیر کی ابتدا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد طلب کی ہے اگر غیر اللہ سے مطلق استغاثہ شرک ہو تو لازم آئے گا کہ صاحب جامع البیان مشرک ہوئے ہیں صدیق حسن خان بپالی جو آہل حدیث کے چوٹی کے عالم میں وہ مشرک ہے پھر اس لحاظ سے اگر مدد مانگنا شرک ہے پھر ان کی تفسیر پر اعتماد کیسے کیا جائے گا حالانکہ تمام آہل حدیث تمام آہل حدیث نے ان کی تفسیر کو قبول کیا ہے وحید الزمان خان کہتے ہیں کہ صدیق حسن خان بپالی کی تفسیر صاحب جامع البیان کو تمام آہل حدیث علماء پسند کرتے ہیں ان کو لیا ہے اگر مدد مانگنا یہ شرک ہے تو پھر وہ مشرک ہوں گے اور ان کے ماننے والے بھی کیا ہوں گے پھر دیکھیں آپ یہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں ان کے اقابر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح مدد مانگ رہے ہیں میں نے آپ کو دکھایا دوبارہ صدیق حسن خان بپالی کے اشار پڑھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں اردو میں آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے جس سے مدد مانگی جائے اے رحمت العالمین میری آہو بکا پر رحم فرمائیے صدیق حسن خان بپالی ان کی کتاب جامع البیان کے شروع میں انہوں نے اس کو لکھایا اور وحید الزمان صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے اب یہ یہ تو ہو گیا آل حدیث کے علماء اب ہم دوبارہ بات کرتے ہیں مفتی تارک مسود پر یہ دیومد مکتمہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور خنفی ہیں امام ابو حنیف الرحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں پھر یہ فتوہ آپ کا امام ابو حنیف الرحمت اللہ علیہ پر لگے گا امام ابو حنیف الرحمت اللہ علیہ کا قصیدہ قصیدہ نومان صفحہ نبر دو سو پر یا مالکی کن شافی فی فاقتی انی فقیر فی الورا لغناکا اے میرے مالک آپ میری حاجت میں میرے شفی ہیں میں ساری مخلوق میں آپ کے غناء کا فقیر ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکا رہے ہیں اے گروہ جنس و انس میں سب سے زیادہ کریم یا رسول اللہ اے گروہ جنس و انس میں سب سے زیادہ کریم اے مخلوق کے خزانے مجھے اپنی سخوت کا حصہ وافر عطا فرمائیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کریں اور اپنی رضا سے مجھے بھی راضی فرما دیں یا رسول اللہ میں آپ کے وجود و عطا کا امیدوار ہوں اور مخلوق میں ابو حنیفہ کے لئے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ میں آپ کے وجود و عطا کا امیدوار ہوں اور مخلوق میں ابو حنیفہ کے لئے آپ کے سوا کوئی نہیں ہیں قصیدہ نومان امام ابو نیفہ نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کیلئے پکار رہے ہیں اگر مدد کیلئے پکارنا شرک ہے مفتی طارق صاحب پھر آپ حنفی نہیں ہیں آپ نے امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ پر کفر کا فتوہ لگا دیا آگے چلئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے نوجونوں کے سردار کے بیٹے امام زرعابدین کیا کہتے ہیں ان کا قصیدہ ہے قصیدہ امام زرعابدین کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم جہان کے لئے رحمت بن کر آنے والے آپ گلہگاروں کے شفاعت کرنے والے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین اپنی شان و جود و کرم اور فضل احسان کے باعث کل قیامت کے روز ہمیں بھی شفاعت کی عزت بخشیے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین اے تمام جہانوں کی رحمت بن کر آنے والے روز قیامت زین العابدین کی بھی دستگیری کیجئے محبوسن عائد ظالمین فی موقبی والمزدہمین جو ظلم و ستم کرنے والی جماعت کے ہاتھوں محبوس قید ہیں اور مدد کا خواستگار ہے یا رحمت للعالمین اے رحمت للعالمین یا رسول اللہ ادرک لزین العابدین زین العابدین کی مدد کیجئے زین العابدین کی دستگیری کیجئے امام زین العابدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں اگر یا رسول اللہ مدد کہنا یہ شرک ہے تو مفتی طارق صاحب امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پر فتوہ لگائیں گے آپ کفر کا کہاں آپ نے پڑھا ہے آپ اپنے اقابر کو نہیں جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے آپ سب سے پہلے اپنے اقابر کو کافر کہہ رہے ہیں جو مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں دیوبند مکتبہ فکر سے انہیں چاہیے کہ اس کا گلاب پکڑے گریبان پکڑے اس کا آپ کے اقابر کو یہ کافر کہہ رہا ہے آپ کے اقابر کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا زبیہ حلال نہیں ہوگا ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوگی تو کیا ان کو اپنا امام ماننا یہ صحیح ہوگا آپ اس کا پکڑے ہیں گریبان یہ جو مفتی طارق صاحب اپنے جسے سے باہر نکلا رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ نے جو کفر کا فتوہ لگایا ہے یہ تو کفر کا فتوہ لگے گا اصرف علی تھانی صاحب پر رشیدہ گنگوئی صاحب پر قاسم نانوتی صاحب پر یہ کفر کا فتوہ لگے گا اور آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں مقلد ہے تو یہ فتوہ لگے گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر اور یہ فتوہ اوپر تک جائے گا یہ امام زنو عبدین رضی اللہ تعالیٰ کی جائے گا آپ کو خیال کرنا چاہئے آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں آپ نے جس طرح کی باتیں آپ نے پھیلائی ہوئیں جس طرح آپ نے یہ کام کیا ہے اس سے آپ توبہ کریں اور اپنی عوام کو بتائیں کہ میں نے کتنی بڑی گھٹی حرکت کی ہے